ماملہ سامنے آئے گا اس پر ترنت ایکشن ہوگا اور ہم کسی بھی حالت میں ایسے کسی شخص کو برداشت نہیں کریں گے جو دھرمان ترنت یا اس کی طرح دوسری ساماجک ویرودی گتی ویڈیو میں لگا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں آج کیا واقعی میں سرکار جو ہے وہ پریافت ایکشن لے رہی ہے یا پھر کانگریس کی صحیح ہے بات کی کس طرح سے کہیں نہ کہیں پراشتری دیا جا رہا تھا اس طرح کی چیزوں کو اسی پر شروع کرتے ہیں آپ کی بات اور آپ کو بتا دیں کہ آج لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ کہا گیا کہ ایکشن ہوگا بلڈوزر چلے گا پریشاسن کی ٹیم پہنچتی ہے تھوڑی دیر بعد موقع معاینہ کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہے انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہمیں نوٹس دیا ہے اس میں تین دن کی میاد ہے اور آج تین دن پورے نہیں ہوئے لیکن شام کو ٹیم پھر پہنچتی ہے اور کہتی ہم صرف جو نیا فلور بندہ اسے توڑنے آئے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ نے پرمیشن نہیں لی ہے اس پر بی ڈے پی اور کانگریس لگاتار حملہ وانے ایک دوسرے پر کیا کہہ رہے ہیں دونوں نیتہ سنیے ابھی تک جو جانچ ریپورٹ آئی ہے اس میں وہ حصہ جو بینائے یاجت کا ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اور اس لیے کاربائی ہو سکتی ہے آج بلڈوزر چلے گا سرکار کا سمبھاونا ہے دموں میں بلڈوزر چلا دیا ارے حجور آتے آتے بہت دیر کر دی اگر آپ کا سرنکشن نہیں ہوتا تو یہ انیس سالوں میں اترے کیوں پر اپتے کے ان کے ہم بلڈوزر چلانا پڑتا اگر آپ کا سرنکشن نہیں ہے اپنے کیمنٹ کے منتریوں کے منتریوں پر کو تو میں سمجھتا ہوں جن منتریوں نے سائلنٹ سمپتی بے نامی سمپتی بہت جلدی سمپتی اور دیہ درانہ درانہ دار میں آئی ہوئی جمینوں کو اپنا بنا کر کے اکود سمپتی گھٹی کی اور لوکایکٹ میں سکایت بھی ہم لوگوں نے کی کیا اس پر بھی کاربائی کرنے کا کشت کریں گے اور آئیت دیکھتے ہمارے آج کے سوال کیا ہے ہمارے سوال آپ کو دکھاتے ہیں ہجاب دھرمانترون کانٹ پر ایکشن میں سرکار دھرمانترون کی فیکٹری پر ہوا فائنل وار دنگا جمنا اسکول کی آڑ میں گورک دھنڈا پرار آروپیوں کی تلاش میں جاری ہے چھاپا عوید نرمان ٹیکس چوری پر چلا دنڈا کانگریس بولی اتنے سالوں سے کیسے چل رہا تھا دھنڈا ایم پی میں دمو سٹوری پر سیاسی رنڈ دھرمانترون کے خلاف ماما کا بلڈوزر ان ایکشن تو یہ تمام سوالیں جو ہم اٹھا رہے ہیں موسیقی اور آئیے سیدھ رکھ کرتے ہیں اپنے خاص مہمانوں کا میرے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی سے پروکتہ اطول شرمہ جی اطول جی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا میرے اس خاص ڈیویٹ شو میں آپ کی بات میں سب سے پہلے میں اطول جی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے سیاسی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سماج میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں اور سرکار پرشاسن کیس میں آپ کو فیل نظر آتا ہے بی جے پی جس طرح سے ایکشن لے رہی ہے کہ ہم طورت ایکشن لے رہے ہیں اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھئے سمبیدھان نے جو ہمیں نیم قانون دیئے ہیں اس کے دائرے میں رہ کر اگر کاریواہی ہوتی ہے نیاز سنگت کاریواہی ہوتی ہے تو وہ ہونی چاہیے لیکن آپ اگر سمبیدھان کو نیائے پالکہ کو بگل میں رکھ کر اور گنڈا گردی کرتے ہوئے اور کوئی بھی کاریواہی کریں وہ نیاز سنگت نہیں مانی جائے گی اب جیسے چناؤ آ گئے ہیں مدھ پردیس میں تو یوپی سے بلڈوزر جو ہے تو مدھ پردیس میں بلالیا گیا ہے آپ مطلب بھارت کے سمبیدھان کی دھجیاں اڑا کے رکھئے آپ نے بلڈوزر کا جکر نہ تو کسی نیائے پالکہ کی گائیڈ لائن میں نہ تو سمبیدھان میں ہے اور عوید نرمان اگر گرانے کی بات ہے تو آپ پہلے کوٹ کے چہری کا تو رکھ کریے آپ تورنت نوٹس نکال دیتے ہیں کہ ہماری ٹیم آ رہی ہے اور ہم آپ کا پورا نرمان دھوست کر دیں گے جو بھی آپ کا عوید ہو یا لیگل ہو وہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا اتر پردیش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے گریب کسانوں کا مجدوروں کا انہوں نے عوید نرمان کے نام پہ بلڈوزر چلا کے گھر دھوست کر دیا ان کی پرائیویٹ پروپرٹی کو نشٹ کر دیا تو یہ کہاں تک نیاز سنگت ہے اور جب جب چناؤ آتے ہیں تو بی جے پی والے بلڈوزر کو سامنے لے آتے ہیں تو یہ بلڈوزر کی راجنیتی جو ہے یہ لانگ ٹرم راجنیتی نہیں ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسی تُچھ راجنیتی اب لیکن یہ کرے بھی کیا انہوں نے پانچ سال کام تو کیا نہیں تو جنتہ کے سامنے یہ اپنے کاموں کے آدھار پہ تو جا نہیں سکتے ہیں تو اب یوپی کا بلڈوزر موڈل جو ہے وہ مدھ پردیش پہ تھوپا جا رہا ہے جس کا جواب جنتہ جناردہ ناغامی چناؤں میں ان کو دے گی آنن جاٹ جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں دیکھئے آج بلڈوزر کہہ لیجئے توڑ فوڑ کا جو نگم کا دستہ ہے وہ پہنچا وہاں پر کیا مجھے آپ یہ بتائیے آپ کو کچھ غلط لگتا ہے کیونکہ یہ کہا گیا پہلے عملہ پہنچا لوٹ گیا کیونکہ کہا گیا کہ نہیں ہمیں تین دن کی محلت ملی ہے تین دن ابھی پورے نہیں ہوئے اس کے بعد شام کو پھر سے دستہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس منزل میں جو اوپر نرمان کر رہے ہیں اس کی عنومتی نہیں لیتی ہے تو ہم توڑیں گے اور یہ ابھی تک توڑا جا رہا ہے جو میرے پاس جانکاری ہے وہ تو آپ مجھے یہ بتائیے اس کاروائی کو آپ صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل اسٹنٹ نظر آتا ہے دیکھئے بہت اسپسط اور پر ایک سیدھا سا میرا سوال ہے کہ دمہوں میں نگر نگم ہے نا یا نگر پالی کا ہوگی نگر پریشد ہوگی جو یہ نقصے پاس کرتی ہوں گی تو کس ادھیکاری کو جمعیدار ٹھہرائیا گیا کہ اس کے شاشن میں اس کے کارکشتر میں اس کے ادھیکارکشتر میں یہ عوید نرمان ہوا ہے دراصل بھارتی یہ جنتہ پارٹی بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کے سمویدھان پر بلڈوجر چلا کر مدھی پردیش میں ستہ میں بیٹھی اور ہر دن اس سمویدھان کو تار تار کرنے کی گھنونی کوشش کرتی ہے کسی کے بھی گھر میں ابھی دیواز جلے میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے کارکرتاؤں کے بیس پرانی رنجش تھی اس میں جھڑا پھوئی اور اس کے بعد کانگریس کے کارکرتاؤں پریشان کرنے کے لیے پرتاڑیت کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے گئے تو یہ دراجنیتک دربھاونا جو کام کیے جا رہے ہیں اور یہ بلڈوجر نیاہ جو ہے یہ کہاں کس کانون کی کتاب میں ہے اگر ہم لوگتنتر کی جو میری سمجھ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ نیای پالی کا ویدھائی کا اور کاری پالی کا سے مل کر لوگتنتر کی پوری تصویر بنتی ہے اور ویوستہ پی کا جسے ہم ویدھائی کا کہتے ہیں وہ کانون بنانے کا کام کرتی ہے ان کانونوں کو لاغو کروانے کا کام کاری پالی کا یعنی کی سرکار کا ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کانون کا اولنگن کرتا ہے تو کاری پالی کا اسے جا کر نیایلہ میں پرستوت کرتی ہے کہ انہوں نے کانون کا اولنگن کیا ہے ویویچنا ہوتی ہے گواہ ہوتے ہیں سبوت ہوتے ہیں پوری ایک پرکریہ ہوتی ہے اور اس پرکریہ کے بعد یہ تیہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ اپرادی ہیں یا آروپی ہیں یا بائزت بری ہو گئے ہیں یہ پوری پرکریہ کہاں ہے یہ بلڈو جن نیای ہے اور یہ بلڈو جن نیای جو ہے ناغریکوں میں بھائے پیدا کرنے کا کارن ہے اسی لیے راحل گاندی جی نے کہا ہے ڈرو مت ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں چھیک ہے میں اب آتا ہوں وکاس بندری جی آپ کا سوگت کرتا ہوں بی جے پی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وکاس جی دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو آنکھیں مودے بیٹھے رہے اور اب آنند فانند میں ایکشن ہو رہا ہے گھڑ بڑا ہٹ اتنی زیادہ ہے کہ پہلے عملہ پہنچ جاتا ہے صبح صبح پھر لوٹ کے آجاتا ہے پھر اس کے بعد پھر نردیش دیے جاتا ہے کیسے پھر جا کر کے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور بی جے پی پر کانگریس ہو یا عام آدمی پارٹی ہو سبھی آروپ لگا رہے ہیں کہ نیموں کو درکنار کر پہلے اجازت دے دی گئی سبھی چیزوں کی اور اب نیموں کو درکنار کر توڑ پھوڑ کی جا رہی کیا کہیں گے آپ مجھے پراؤدھان بتا دیجئے سمویدھان کے جن کے انترگت آپ یہ کاروائی کر رہے ہیں ویدھی سممت ہے نا کاروائی بتا دیجئے پراؤدھان نہیں بولوں گا بیچ میں بلکل نہیں میرا سمیہ بھی لے لیجئے گا پر آپ پراؤدھان بتا دیجئے چھیکی آنا جی ایک منٹ بولنے دیجئے انہیں دیکھیں 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 بھون نرمان سمبندی نیم جو ہے بھومی وکاس نیم 1984 کے تحت ہے جسے نگر پریشت نگر پالی کا اور نگر نگموں کو لاغم کروانا رہتا ہے اور نگر نگم ایکٹ میں اور نگر پالی کا ایکٹ میں بھی ان کا جکر ہے جات سب پڑھ لیں گے ان کانونوں کو اس کے تحت میں اگر کوئی نرمان عوید ہے عوید ہے مطلب بینہ پرمیشن لیا ہے یا بھومی مالک کے انتہ بنایا جا رہا ہے بھومی سومت تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس میں دونوں کنڈیشن میں اور تیسری بات کی اگر نرمان جو ازازت پورن ہے اس سے الگ اتر بنایا جا رہا ہے تو بھی وہ عوید ہے تو ایسے نرمانوں کو توڑنا کوئی غلط بات تو ہے نہیں لیکن میں نے ایک بات کہی تھی ایک تو ہے ودھی انروپ شاشن دوسرا ہے سمویدن شیلتا کے ساتھ میں شاشن بھئی کسی گریب نے کوئی چھوٹا موٹا نرمان کر لیا ہے وہ اپنا جیون نروا اپنے پریوار کا جیون نروا کر رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا اسکول ہے وہ سماج میں اچھا کام کر رہا ہے تو سرکار بھی اتی سمویدن شیل ہے کہ اس وقت میں اسے انفورس نہیں کرتی یہ جرور کہتی ہے کہ بھئی آپ کمپاؤنڈنگ کر کے کمپاؤنڈنگ کر کے اسے ریگولزائز کرائیے اس بات کا ہم لگاتار پریاس کرتے ہیں لیکن اگر ایک کرمنل آفنڈر ہے اور جس کا سماج پہ ویاپا کا سر گر رہا ہے کوپربھاو گر رہا ہے وہ اس دنگ کا آفنس کر رہا ہے کہ اس آفنس کو بڑھانے میں وہ سنسادن جو بنا رہا ہے یا جسے اپیوک کر رہا ہے اپیوک کر رہا ہے وہ اور اس کے آفنس کو بڑھانے کا موقع دیتے ہوں گے تو اس وقت میں مجھے لگتا ہے کہ طورت فورت سرکار کے دوارہ ڈسٹرک ایڈمسٹویشن کے دوارہ نگر پالی کا کی عملے کے مدد سے اس سب کارواہی کو کرنا مجھے لگتا ہے کہ جس وقت میں کرمنلز کے اوپر اٹیک کرنے کی بات ہے دیکھیں دیکھیں کرمنلز کے اوپر اٹیک کرنے کی بات ہے وائشش کر کے وہ جو سماج کے اوپر ویاپک ڈھنگ سے کربابہو ڈال دائیں تو وہاں تو ہر طرح سے نیستہ نابود کرنا چاہیے ارے پہ کملنات جی تو ہمارے کارکلتا ہوں وہ نیستہ نابود کرنے میں لگے تھے ویڈی شرمہ دمو کے گنگا جمنہ اسکول کے ستھیک سامنے موجود ہیں جہاں پر دیر شام تک کاروائی کی گئی ہے ویڈی وہاں پر میں جاننا چاہوں گا کیا استطیق اور صبح عملہ آیا تھا لوٹ گیا دوبارہ آ کر توڑ فوڑ کر کے گیا کیا استطیق ذرا دکھائیے اور بتائیے اور نگرپالی کا دورہ جو سو کرمچاریوں کی ٹیم ہے وہ لگاتار اس عتی کرمہ کو توڑنے کی کاروائی کرتی ہوئے نجر آ رہی ہے اور یہاں پر پرشاسن کے بھی تحصیل دار نگرپالی کا ساتھ میں جو آ رہی ہے اور انہے کرمچاری اور ادھیکاری پولس بہاری پولس سنکھیا بل میں تینات ہے اور یہاں پر جو گنگا جمنہ سکول کے عتی کرمہ کیا گیا تھا اس کے اوپر پرشاسن دوارہ لگاتار کاروائی چل رہی ہے اور دیر رات تک یہ کاروائی چل رہی ہے اور نگرپالی کا کے سی ایمو کا یہ کہنا ہے کہ یہ کاروائی دیر رات تک چلے گی اور اس کے بعد صبح بھی یہ کاروائی لگاتار جاری رہے گی جب تک ہی آئے عتی کرمہ ہٹا نہیں دیا جائے گا جی ٹھیک ہے تو آپ وہاں کی لگاتار کبریج کر رہے ہیں ویڈیا آپ بنے رہیے گا وہاں پر ہم اگلے بلٹن میں بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلال میں واپس آتا ہوں وکاس جی اگر یہ گلت ہو رہا ہے اگر یہ گلت تھا اس پر اوید نرمان تھا ایک ڈیو نے کلین چٹ دی آپ نے ڈیو کو ہٹا دیا اب نگر پالکہ کے ادھکاری نگر نگم کے ادھکاری پرشاسن کے ادھکاریوں کے رہتے ہوئے اتنی بڑی بلڈنگ پر بینہ کسی اجازت کے اتنا بڑا فلور بن رہا ہے آپ اگر اسے غلط مانتے ہیں تو کیا وہ ادھکاری ان پر بھی ذمہ داری تیہ کریں گے یا صرف ڈیو جو ہیں ان پر کاروائی کرنے کے بعد بس اب صرف بلڈوزر چلے گا اپرادی جسے آپ کہہ رہے ہیں تتھا کثیت طور پر کوئی کرمینل ہے تو اس پر لیکن اسے سنگرکشن دینے والوں پر نہیں دیکھیں اسکول میں مسکنڈکٹ چلتا تھا وہاں پہ دھرمانترن کا کام یا بچوں کو دھارمک ان دھرموں کی پاٹ کرانا پراتھنائے کرانے کا کام چل رہا تھا جو کی جس کی شکایتیں پرابط ہوئی اس سلسلے میں ارڈیو کے اوپر کاروائی ہوئی ہے یہاں مسئلہ دیکھیں الگ دھنکہ ہے آپ نے جو بات رکھی ہے کی کیا وہاں پہ نگر پالی کاؤں کے ادھکاری اور کنچاری پہ بھی کاروائی ہوگی بلکل اس میں بھی آگے پڑا جا سکتا ہے لیکن میں نے کہا رہا کہ سرکار ایک سمویدن شلطہ کے ساتھ میں کام کرتی ہے جہاں پہ ہم اس عوید نرمان یا اتی کمن کے ریگولرائیزیشن کے لیے کام کر سکتے ہم نے تو بھوپال کے پورے مددی پردیش میں عوید کالونیوں کو ریگولرائیز کرنے کا کام کیا اس لیے کیا کیونکہ جنتہ کے کلیان کام تھا اگر جن کلیان کاری لگے گا تو اس اینگل سے کام کیا جائے گا اس معاملے میں ادھکاریوں کو کہا جائے گا اس میں کمپاؤنڈنگ کرائیے اس میں ریگولرائیزیشن کی کاروائی کرائیے لیکن اگر کوئی آفینڈر کوئی کرمنل اپنے سنسادنوں کو بڑھوطری کر کے اور ریگولرلی مطلب ریپیٹیڈلی اگر آفینس کرتا رہے گا یا کرنے کا پریاس کرے گا تو اس کو نستانبوت کرنا چاہیے اور دیکھئے ہمارا تو انبہو ہے مشرا جی کی جنتہ میں اس کا ایک اچھا سندیش جاتا ہے جنتہ میں بھی حوصلہ بڑھتا ایسے آفینڈرز کی شکایت کرنے کیلئے کیوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس معاملے میں پبلک سپورٹ مل ضائع لگ چلی اچھی بات کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کوئی گیر کانون کام یا نیم قائدے کے خلاف کام نہیں کہ جو نیم وں جواب آنند جی آنند جی آنند جی مجھے وقت دیجئے گا وکاس جی میں آپ کے پاس آنند جی کے سوالوں کے ساتھ آنند جی کو بھی ایڈ آن کر لیتا ہوں آپ ایک ساتھ دونوں کے جواب دی جی گا پلیز وہ کافی دیر س بیٹھ آنند جی اطول جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف پہلے اتنا سب چلتا رہا کسی نے نہیں دیکھا اور یہاں پر میں یاد دلانا چاہتا ہوں بی جے پی کے تمام لوگوں کو پرشاسن کے لوگوں کو کسی نے کاروائی کر کے انہیں پکڑا نہیں تھا کو مطلب نہیں تھا اسکول میں تیندو پتہ رکھنے کا سٹور بنا دیا گیا کسی کو مطلب نہیں تھا ون ویبھاگ سے لے کر سکشہ ویبھاگ پالی نگر نگم تمام لوگ تھے اپنی ذمہ داری سے مو موڑ کر بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں اطول جی کیا آپ مجھے انہوں نے لاپر واہی تو اتنی بڑی کی ہے بھلا جی کہ اب ستپورا بھون کا ماملہ ایک دم کل کا ہی تاجہ تورین ماملہ ہے کہ انہوں نے کئی مہتپور بیبھاگ کی فائلوں میں آگ لگا دی پورے بھرشت چار کو جلا کر خاک کر دیا اب دیکھئے بھاجپا کی جو بھاجپا خود کہتی ہے کہ ہم سب سے شد اور سب پارٹی ہیں تو سب سے زیادہ کرمینل ریکارڈ والے سب سے زیادہ کرمینل ریکارڈ والے بیدھائک منتری اس سمیں بی جے پی میں ہیں تو میں اور میری پارٹی کہیں تک بلڈوزر پرثا کا سمرتھن نہیں کرتی ہے لیکن اب بھاجپا کو اپنی شدتہ ثابت کرنی پڑے گی اور اپنے بھرشت بیدھائک اور منتریوں کے عوید نرمان پر بلڈوزر چلوانا پڑے گا اگر ایسا بھاجپا نہیں کرتی ہے تو یہ ساب ثابت ہو جائے گا کہ ستپورہ بھون میں لگائی گئی آگ بھاجپا کے اسارے پر ہی لگائی گئی تھی پھر کسی بھی جانچ کی آگے جرورت نہیں پڑتی ہے تو یہ کندی راج نیتی بھاجپا کرتی آئی ہے اور آگے بھی کرے گی دو گمبیر آروپ آنن جی نے بھی لگائے اور کہا کہ یہاں پر کرپشن بھی ہوتا ہے اسے بھی ڈھاکنے کی کوشش ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دمو کا کانڈ ہے اس میں کسی عدھکاری کے بینہ ملی بھگت کے سب چیزیں ہو گئیں دیکھیں پرشاست نے سرکار لیتی ہے سرکار کے جب سامنے یہ بات آئی تو اس معاملے میں ڈھیل نہیں دی گئی مکہ منطری جی نے اس ٹھیک ایکشن لینے کے لیے کلیکٹر کی بھی ریپورٹ بیچ میں بولنے کی عادت کیوں ہے میرے بات آپ کو سمجھ دیں گے نا میشا جی سمجھ دے جی یا تو ان سے پہلے بول میرا ایسا کہنا ہے دن میں چاہتا یہ ہوں کہ ون بائی ون بولتے رہے دیکھیں میں یہ بات کہ رہا تھا پرشاشنک لاپروائی اگر ہوتی ہے تو ہم رائی نیتی روپ سے سرکار اسے ٹھیک کلتی ہے نا کرا ہم نے انیک معاملوں میں کیا اور ایسا نہیں کہ مدیپردیش مگر آٹھ لاکھ سرکاری کم چاری ہیں تو کہیں کہ غلطی نہیں ہوتی ہوگی کوتہ ہی نہیں ہوتی ہوگی اس کے لیے سرکار ہے ریپرنگ کے لیے ایک بات میں نے ایک بات کہ نا انہوں نے عوید سے وید کالونی کرنے کو پرشن چن نے لگایا میں نے گنایا کہ دکھوڑے سنگھ آرے آنن جی آپ کی سرکار تو ہم سے بھی زیادہ مدد کرنے سنیے میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے میں نے کہا آپ کی سرکار ہم سے زیادہ رہی پندہ مہینے میں رہی آپ نے بھی پرڈوزر چلا کے مکان گرائے بتائیے ان کے عدھکاری کمچاریوں کے کلاف کیا کاروائی کی تھوڑا ادھارن رکھی جب ترک اترک کرتے ہیں میں نے تو کہا نا اگر سنوید میں تو کہہ رہا ہوں ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم کسی گریب کا عوید مکان بنا ہے اگر تو اسے بھی نہیں توڑنا چاہتے ہیں ہم چاہتے کہ مصر بگل رائس کریں یہ تو غریب کی بات نہیں یہ غریب اتنے غریب ہیں ان کا سکول لگاتار ان کی زمین بڑھتی رہی ہے بھوکال میں اور سبھے آنان جی رہتا تو شوش شرابہ ویکتی کرتا اگر ترب نہیں رہتا آنان جی کس سے بات کریں مجھے 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 سوال کر رہی آنان جی آنان جی آنان جی آنان جی آپ 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 میں بات کیجئے میری نوکری خطرے میں پڑھ جائے گی آپ لوگ ڈیویٹ کر لیں گے تو آنان جی جرہ ایک منٹ سن لیجئے آنان جی آپ لوگ آنان جی آنان جی آنان جی آپ کس کو کتنا سمی دیا آنان جی آپ جب آپ دینے نہیں دی رہے بیچ میں بول رہے تے میں لگاتار آپ کے بھاج پا کے نیتا یدہ کدہ برابر اپرادھوں میں لپت آ رہے ہیں چاہے وہ یون شوشن کے اپرادھ ہوں چاہے جمینوں کی ہیرا فیری کے اپرادھ ہوں جمینوں کے لیے اڑی باجی کرنے کے اپرادھ ہوں اور یہ دمو کا ماملہ ہے 18 سال میں بھارتی جنت پارٹی سرکار جو ہے دھرمانترن نہیں روک پائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سرکار کو بدلنے کی ضرورت ہے جس میں نہ دھرم سرکشی تھے نہ دھرم کی بیٹیا سرکشی تھے سمیدھان میں کس پرادھان کے انترگت یہ لکھا ہے کہ ہم سرکار چونتے ہیں تاکہ ہم سرکار چونتے تاکہ وہ روز گار دے ہم سرکار چونتے ہیں تاکہ وہ دیش بنا کر دے لیکن یہاں ایک ایسی سرکار ہے جو گھر بنا کر تو دے نہیں پا رہی ہے مہنگائی کے کارن لوگوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں کے گھر توڑنے کی کوشش کی جاری یہ کیول دموہ کا ماملہ نہیں ہے ہر جگہ ہو رہا ہے پردھان منتری آواز کے انترگت بنے ہوئے گھروں کو اچھاور کے اندر توڑا سیہور جلا ہے جو شیور راہ جیلہ جیلہ ہے کر گھر پردھان منتری آواز یوز نا کے انترگت دیے گئے گھر توڑے گئے یہ میں سمجھتا ہوں کی نیای کی مول بھاونا کو تیروہ کیا جا رہا ہے اور اس گھر میں ایک اپراد چلیے مان لیتے ہیں لیکن نیای لنے گھوش اتنی کیا اس کے پہلے آپ کو ادھکار نہیں ہے کی اس کا گھر توڑ ہے اس میں اس کی پتنی رہتی ہے ما رہتی ہے بچے رہتے کیا وہ مدھی مدھر پدیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سمویدن شیل سرکار ہیں جو کرمنلز ایسے ہوں گے جو سماج پہ ویاپک کو پربھاؤ ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھ میں سرکار جتے بھی سرکار کے پاس میں نیام قائدے کانونوں کے تحت ادھکار پرابت ہیں ان کو ختم کرے گی ان اپرادیوں کو ختم کرے گی ہم کسی گریب کا مکان توڑنا نہیں چاہتے آنن جی ان کرمنلز کے نام پہ ان گریبوں کے مکان کی اور بلڈوزر کی لے جانا چاہتے ہوں گے ہم نہیں جائیں گے گریب کو سکھ سویدائیں ملے وہ بھلے چھوٹا موٹا نظر میں کوئی ہمیر گریب نہیں ہوتا یہ کہ جاتا ہے آپ کیسے تکر رہے ہیں وہ ہی تو کہ رہے ہیں کہ کانون کے ساتھ نہیں 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 میں بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں سنیئے نا ہم عوید کو وید کرنے کے پروویزنس لے کے آئے ہیں ہم نے عوید کو وید کرنے کے لیے چمینوں کے پٹے بھی دی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ہم ریگولرائز کریں اگر دس ایکر تک میں تو ایسی کالونی پرانی رہی چالس ساتھ پرانی جس ملشہ اچھی ہے تو آپ کانون میں پرانی کر لیجئے لیکن کانون نا 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 کانون کو بدل لیجئے یہ لیبرٹی کم سے کم آپ مت لیجئے آپ لگتا ہے تو آپ گریبوں کے پٹوں کے لیے اس کانون میں چین کر دیجئے کیونکہ یہ لیبرٹی ادھیکاری اس کا بیرہ استعمال کر لیتے کانون سرکار کی پہل پہ بدل سرکار آپ بدل لیجئے سرکار آپ بدل لیجئے کیونکہ یہ لیبرٹی آپ ادھیکاری کو دے رہے ہیں یہ تیہ کرنا کہ کون غریب کون امیر کس پر نہیں چلے گا یہ ادھیکاری کو دے دے سچ ہے کہ کانون نہیں ایسا بنا دے ہم ادھیک بلکل نہیں دے رہے ہیں ادھیک ادھیک آپ سن پہ رہے مجھے اب عویلاز جی ایک بات تو آواز آ رہی آپ کی بولی ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت بھارتی جنت پارٹی بھارت کے سمیدھان کو نہیں مانتی ہے اس کے دوارہ پردت نیم کانون کو نہیں مانتی ہے اب بات بلڈوجر سے نکلی ہے تو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا 2019 کے لوگ صبح چناؤ میں موڈی جی نے ایک جملہ دیا جملہ کیا تھا کہ جہاں جھگی وہاں مکان جہاں بستیاں وہاں مکان اور جیسے ہی چناؤ کے نتیجے آئے بھاجپا کی سرکار بن گئی اس کے بعد اس جملے میں تھوڑا سا پریورتن کیا گیا جو کی بات بلڈوجر کی اٹھی اس لیے میں کہنا چاہوں گا جہاں جھگی وہاں بلڈوجر جہاں بستیاں وہاں بلڈوجر تو اب یو پی کے راستے چل کر مدھ پردیس میں بھاجپا نے جو بلڈوجر لائیا ہے تو وہ مدھ پردیس کی گریب جنتہ کو کچل لیے ہی لائیا ہے لیکن ایک بات یہ بھی تو سنی ہے نا اپنے برشت منتری بیدھائی کے عبید نرمان پر نہیں چلائیں گے اطول جی لیکن یہ بلڈوجر اگر آپ یو پی سر سمیہ ختم ہو گیا معافی چاہوں گا بہت مہت بات ہوئی ڈیبیٹ ہوئی آج کی اور سرکار کے پاس امیر اور غریب ضرورت مند اور عوید نرمان اس کو بائی فرکیٹ کرنے کی شکتیاں ہیں اسے تھوڑا ٹرانسپیرنٹ کر لینا چاہیے کیونکہ جب تک گھٹنا نہیں ہوتی تب تک یہ چار منجلہ چھ منجلہ ہزاروں کروڑ روپے والے جن کے بھوپال میں مال سے وہ بھی غریبوں کی چھٹینڈی میں رہتے ہیں اور اب ان کے گھروں پر بھی بلڈوزر چل رہا ہے یا ہتوڑے چل رہے ہیں تو یہ جو چیزیں اس کو لے کر بہت جیدہ ٹرانسپرنسی کی ضرورت ہے لاپروہی پہلے ہو سکتی ہے لیکن لاپروہی کے بعد جو ایکشن ہو رہا ہے اس پر بھی اگر سوال اٹھ رہے ہیں تو پھر اس کو لے کر پرشاسن اور شاسن دونوں کو سوچنا ہوگا بہت شکریہ وکاس بندریہ جی آننج جاڑ جی اطول شرمہ جی میرے ساتھ جڑنے کے لیے تمام میمانوں کا شکریہ درشا کنکو نمسکر